ویسی ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی ویڈیو کو لائک یا پیڈس لائک ضرور کر دیا کریں مووی کی سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کہانی 140 سال پرانی ہے جہاں پر ایک کلر ہوا کرتا تھا اس کلر کا نام بطو شائی تھا اور کنگ کے کہنے پر وہ کیوٹو کے لیے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اور جنگ کے میدان میں اس کے پاور اور یہ کہ وہ کتنا کول مائنڈ تھا لوگ اس سے ڈرتے تھے اب اسی لاسٹ وار کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے اور یہ جنگ ائر 1998 میں کیوٹو کے پہاڑوں میں ہو رہی تھی اس جنگ میں بہت سارے لوگ مارے جا چکے تھے ان سب میں کافی بہادر تلوارباز اپنے تلواربازی سے دشمنوں کو ہرا رہا تھا اور یہ تلواربازی وہ کلر تھا یعنی بتو شائی پھر بتو شائی کے لوگ یہ جنگ جیت جاتے ہیں تب یہ لوگ اپنی جیت کا اعلان کرتے ہوئے جیت کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں پھر دشمنوں کے لوگوں میں سے ایک آدمی بتو شائی کے پاس آتا ہے اور وہ بتو شائی کو دنگی دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب بتو شائی ان لڑائیوں اور کیلنگ سے تنگ آ چکا تھا اسی لیے وہ اپنی تلوار کو زمین میں لگا کر اس کیلر کی زندگی کو قسم کھا کے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے دشمنوں کی ڈڈ بارڈیز میں سے ایک آدمی ابھی بھی زندہ تھا اور وہ آدمی اٹھ کر بتو شائی کی تلوار کے پاس جاتا ہے اور اس کی تلوار کو وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بتو شائی کی پاورز حاصل کر لیتا ہے اور وہ اپنا نام بتو شائی رکھ کر نکلی بتو شائی بن جاتا ہے اس کے بعد ہمیں دس سال بعد کا سین نکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک سمگلر تھا اب اس سمگلر سے ملنے کچھ لوگ آتے ہیں اب ان لوگوں کو اس سمگلر کے افیم بنانے کا طریقہ پتہ ہوتا ہے اب کیونکہ وہ سمگلر چاہتا تھا کہ صرف ایک ہی پرسن کو اس طریقے کے بارے میں معلوم ہو اسی لیے وہ میگومی نام کی لڑکی کے علاوہ سب کو مار دیتا ہے پھر کچھ پولیس آفیسر اس جگہ پر انویسٹیگیشن کہہ رہی ہوتے ہیں جہاں بتو شائی نے لوگوں کے مرڈرز کیے تھے یہاں پر ایک پولیس آفیسر کو پتہ چلتا ہے کہ جس نے بھی یہ سب مرڈرز کیے ہیں وہ نکلی بتو شائی ہیں پھر ہمیں میگومی دکھائی جاتی ہے جو کہ سمگلر کے ساتھ رہ رہی تھی اور موقع ملتے ہی وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور پولیس ٹیشن آ جاتی ہے جب سمگلر کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ نکلی بتو شائی کو میگومی کے پیچھے لگا دیتا ہے پھر وہ نکلی بتو شائی پولیس ٹیشن جا کر سبھی پولیس آفیسرز کو مار دیتا ہے اب یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اس نکلی بتو شائی کے پاس ایک خاص قسم کی پاور تھی جس کی مدد سے وہ کسی کو بھی اپنو ٹائز کر سکتا تھا نکلی بتو شائی سبھی کو مار کر میگومی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اسے کہیں پر بھی نہیں ملتی اس کے بعد وہ پولیس ٹیشن سے باہر جانے لگتا ہے کہ تب ہی اسے وہاں پر کارو نام کی ایک عورت ملتی ہے کارو بتو شائی کو دیکھتے ہی پہچان لیتی ہے اب کارو کے فادر کا ایک ڈوزو ہوتا ہے ڈوزو وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر تلوار بازے یا پھر زوڑوں سکھائے جاتے ہیں اب کارو کے فادر وہاں بچوں کو خاص قسم کی تلوار بازے سکھایا کرتے تھے اب یہ تلوار بازی نکلی بتو شائی کو بھی آتی تھی اور وہ اس کا استعمال بھی کیا کرتا تھا لوگوں کو مارنے کے لیے تو اسی لئے اس خاص قسم کی تلوار بازی کا نام پوری سٹی میں خراب ہو رہا تھا اور اسی وجہ سے کارو کے فادر کے بھی ڈیتھ ہو گئی تھی کارو اپنی لکڑی کی تلوار نکال کر بتو شائی سے لڑنے لگتی ہے لیکن بتو شائی تو اسے کافی زیادہ پاورفل تھا اسی لئے وہ کارو کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تو تبیہ کارو کو بچانے کے لیے وہاں اس مووی کا ہیرو جو کہ مووی کا مین کریکٹر بھی ہے وہ آ جاتا ہے اس کا نام کینشن ہوتا ہے اب یہاں کینشن پر بتو شائی اپنی خاص قسم کی پاور کا یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا کینشن پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا تب اسی لئے بتو شائی کو کینشن کا ایک سیکرٹ پتا چل جاتا ہے اس کے بعد وہاں پر کچھ پولیس آفیسرز آ جاتے ہیں تب انہیں دے کر بتو شائی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس سب کے بعد کارو کینشن کو اپنے ڈوزو لے جاتی ہے کارو بتو شائی سے بدلہ لینا چاہتی تھی لیکن کینشن اسے سمجھاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بتو شائی تم سے کافی زیادہ پاورفل ہے تب یہ کہہ کر کینشن وہاں سے جانے ہی لگتا ہے کہ تب ہی کچھ برے لوگ ڈوزو پر کبزہ کرنے آ جاتے ہیں اور وہ برے لوگ اس ڈوزو کو ڈسٹرائی کرنے لگتے ہیں کارو نے رکنے کی کافی کوشش بھی کرتی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی اور تب ہی باہر سے کوئی عجیب آواز سنائی دیتی ہے اور وہ ہوتی ہے کینشن کی آواز جو کہ وہاں پر ڈوزو اور کارو کو بچانے آیا تھا کینشن اپنی تلوار بازی سے کچھ ہی منڈوں میں برے لوگوں کے گروپ کو ہرا دیتا ہے لیکن وہ کسی کو بھی جان سے نہیں مارتا اس کے بعد پولیس وہاں پر بھی آ جاتی ہے تب پولیس ان برے لوگوں کو اریسٹ کر کے لی جاتی ہے ساتھ ساتھ پولیس کینشن کو بھی اپنے ساتھ لی جاتی ہے کینشن جب جیل میں بیٹھا ہوتا ہے تو ایک پولیس آفیسر اس کے پاس آتا ہے کی باتوں کو بڑے گھوڑ سے سن رہا تھا وہ پولیس آفیسر کینشن کو جل سے باہر نکال کر ایک پولیٹیشن کے پاس لے جاتا ہے اور وہ کینشن کو پھر سے ایک کلر بننے کے لیے کہتا ہے جس کے لیے کینشن انکار کر دیتا ہے تو وہ پولیس آفیسر کینشن کو تلوار سے لڑنے کے لیے کہتا ہے پھر تیز بارش میں وہ پولیس آفیسر اور کینشن تلوار سے لڑ رہی ہوتے ہیں لیکن کینشن اس پولیس والے پر اٹیک نہیں کر پاتا کیونکہ اس نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی انسان کی جان نہیں لے گا یعنی وہ کسی کو بھی جان سے نہیں مارے گا تب یہ جان کر وہ پولیس آفیسر اسے چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے جانے دیتا ہے تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کارو جیل کے باہر کینشن کا ویٹ کر رہی ہے اب کیونکہ کینشن ایک ٹریولر تھا اسی لیے اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ کوئی ٹکانہ نہیں تھا تب کارو اسی لیے اسے اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہتی ہے اسی لیے وہ دونوں ڈوزو کے لیے نکل جاتے ہیں ڈوزو پہنچ کر انہیں میگو میں بھی مل جاتی ہے جو سمگلر سے بچ کر بھاگ رہی تھی اب کیونکہ میگو میں کے پاس بھی رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو اسی لیے وہ بھی ان کے ساتھ ہی رہنے لگتی ہے پھر یہ تینوں یعنی کینشن کارو اور میگو میں ایک ریسٹورن میں کھانا کھانے جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر وہ سمگلر بھی آ جاتا ہے اب اس سمگلر کو کینشن کی بہادری اور اس کی پاور کے بارے میں آلریڈی پتا تھا اسی لیے وہ کینشن کے پاس جا کر اسے اپنا پروٹیکٹر بننے کے لیے کہتا ہے ساتھ ساتھ وہ اسے کچھ پیسوں کی آفر بھی کرتا ہے اسے بیچ وہی جیل والا فائٹر آ کر سمگلر کا پروٹیکٹر بننے کی آفر کرتا ہے وہ فائٹر اپنی پاور کو دکھانے کے لیے کینشن کو فائٹ کے لیے چیلنج کرتا ہے اور یہاں پر وہ یہ بات بھی ریویل کرتا ہے کہ اصلی بتو شاہی کوئی اور نہیں بلکہ کینشن ہی ہے یعنی جس نے دس سال پہلے کسی کو نا مارنے کی قسم کھائی تھی اب ان دونوں کی لڑائی ہونے والی تھی لیکن کینشن اس فائٹ کے لیے انکار کر دیتا ہے ساتھ ساتھ وہ اس فائٹر کو بھی سمگلر کے لیے لڑنے سے منع کر دیتا ہے اور جب اس فائٹر کو اس بات کا ریالائز ہوتا ہے کہ کینشن ٹھیک کہہ رہا ہے تو وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں چودہ سال پہلے کی کہانی بتائی جاتی ہے جب کینشن یعنی بتو شاہی فرس ٹائم کیلر بنا تھا اس نے اپنے ایک مشن پر چار وارئیرز کو مار دیا تھا اور نیکس ڈی جب وہ ان وارئیرز کی ڈرڈ بارڈز کو دیکھنے کے لیے گیا تھا تو اس نے دیکھا کہ ان وارئیرز کی فیملی والے کافی دکھی ہیں کڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں تو یہ دیکھ کر اس سے اس بات کا ریالائز ہوتا ہے کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے لوگوں کی زندگیاں چھین رہا ہے اس کے بعد کہانی واپس سے پریزنٹ ٹائم میں آ جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتی ہیں کہ کچھ دن کے بعد سمگلر کا ایک آدمی جس نے ماسک پہنا ہوتا ہے وہ میگومی سے ملنے آتا ہے وہ آدمی میگومی کو لڑائی کے لیے چیلنج کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے تب میگومی دیکھتی ہے کہ اچانک سے نیبرہوٹ کے بچے بیمار پڑ رہے ہیں تب یہ دیکھ کر میگومی کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے اسی لیے وہ اس جگہ کا پانی پیتی ہے پانی پی کر اسے پتا چلتا ہے کہ اس سمگلر نے پانی میں کچھ ملا دیا ہے تب یہ بات جا کر وہ سارے لوگوں کو بتاتی ہے کہ پانی میں کچھ ملایا گیا ہے اس کے بعد وہاں پر ڈاکٹرز کو بلائی جاتا ہے اور سارے حالات نارمل ہو جاتے ہیں پھر کینجن اور میگومی ندی کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر میگومی کینجن کو اپنی سٹوری بتا رہی ہوتی ہے کہ کس طرح اس نے وار کے بعد اپنی پوری فیملی کو کھو دیا وہ بتاتی ہے کہ میرے فیملی جنگ میں ہی ماری گئی اس کے بعد اس مگلر نے مجھے اڈاپٹ کر کے اپنے پاس رکھا اور اسی لیے مجھے مجبورن ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے پھر کچھ ٹائم بعد کارو کو ایک دن میگومی کا ایک لیٹر ملتا ہے جس میں میگومی نے لکھا ہوتا ہے کہ میں اس مگلر کو مارنے جا رہی ہوں تب کینجن میگومی کو بچانے کیلئے اس مگلر کے پاس جاتا ہے اور اس میں اس کی ہیلپ کرنے کیلئے وہ فائٹر بھی جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد میگومی اس سمگلر کے پاس پہن جاتی ہے تب وہ سمجھتا ہے کہ شاید میگومی ہمارے پاس دوبارہ آگئی ہے لیکن میگومی تو یہاں پر اس کی جان لینے آئی تھی میگومی اپنا نائف نکال کر اس سمگلر کے گلے پر رکھ دیتی ہے تب وہ سمگلر چلا کر اپنے ساتھیوں سے ہیلپ مانگتا ہے تب وہی ماس پہنا آدمی وہاں پر آ کر میگومی کو نیچے گرا دیتا ہے جس سے اس سمگلر کی جان بچ جاتی ہے ادھر کینچین اور وہ فائٹر سمگلر کی لوکیشن پر پہن جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ اس سمگلر کو پروٹیکٹ کر رہے تھے تب وہ دونوں اپنی دلوار بازی کی سکل سے سب کو ہرا دیتے ہیں لیکن اس بار بھی وہ کسی کی جان نہیں لیتے اندر جانے کے بعد انہیں ایک آدمی ملتا ہے اور یہ والا آدمی بھی سمگلر کے لیے ہی کام کرتا تھا پھر وہ فائٹر کینچین کو آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے اور خود وہ اس آدمی سے لڑنے لگتا ہے کینچین کو آگے بڑھ کر وہی ماسک والا آدمی ملتا ہے اور یہ ماسک والا آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہ تھا جس نے مووی کے سٹارٹ والی جنگ میں بطو شائع یعنی کینچین کو دھمکی دی تھی اب یہاں پر ان دونوں کی بھی کافی فائٹ ہوتی ہے لیکن اپنی قسم کو یاد رکھتے ہوئے کینچین اسے بھی نہیں مارتا کینچین بس اس کے پیٹ پر مار کر اسے وہی چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہ ماسک والا آدمی کافی انجیر تھا اسی لیے وہ وہاں سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا وہ فائٹر بھی دشمنوں کو ہرا کر کینچین کی پاس آ جاتا ہے پھر کینچین اور وہ فائٹر سمگلر کی روم تک پہن جاتے ہیں لیکن تب اسمگلر اچانک سے اپنی مشین گن سے ان پر گولیاں چلانے لگتا ہے اور ٹھیک اسی ٹائم پر وہاں پر وہ پولیس آفیسر بھی آ جاتا ہے جو صحیح معنیوں میں کینچین کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا پھر کینچین اور وہ فائٹر سمگلر کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اور اسی ٹائم وہ پولیس والا اسمگلر کو پکر لیتا ہے پھر کینچین اوپر جاتا ہے جہاں پر اسے میگومی ملتی ہے اب یہاں پر میگومی کینچین کو بتاتی ہے کہ کارو کی جان خطرے میں ہے اور یہ خطرہ کوئی اور نہیں بلکہ باتو شائع ہے تب کینچین بغیر اپنا ٹائم ضائع کیے کارو کو بچانے کیلئے چلا جاتا ہے وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ بتو شائع کارو کو مار رہا ہے تب کینچین اپنی تلوار نکال کر بتو شائع پر اٹیک کر دیتا ہے اب یہاں پر ان دونوں کی زبردست فائٹ ہوتی ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کینچین اپنی قسم کی وجہ سے اسے نہیں مارتا جان سے لیکن بتو شائع اپنی خاص قسم کی پاور سے کارو پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے کارو مرنے والی ہو جاتی ہے تب کارو کو بچانے کیلئے کینچین کو ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑتا ہے اسے اپنی قسم توڑنی ہوگی بتو شائع کو مار کر اب کینچین اپنی تلوار بازی سے بتو شائع کا ہاتھ توڑ دینا چاہتا تھا کیونکہ کارو کو بچانے کیلئے اسے کسی بھی صورت بتو شائع کو مارنا ہی ہوگا تب یہ بات ذہن میں رکھ کر وہ اپنی تلوار سے بتو شائع کو مارنے والا ہوتا ہے کہ تب یہ کارو زور سے چلانے لگتی ہے اور وہ کینچین کو روک دیتی ہے اب کارو کے چلانے کی وجہ سے بتو شائع کی پاور کا اس پر اثر نہیں ہوتا تب بتو شائع کہتا ہے کہ ابھی یہ ختم نہیں ہوا اور یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار اپنی اندر گھوسا کر خود کو مار لیتا ہے یعنی سوسائٹ کر لیتا ہے وہ کیونکہ اسے احسان والے زندگی نہیں چاہیے تھی وہ بھی کینچین سے اس کے بعد پولیس مگلر اور اس کی ساتھیوں کو پکر لیتی ہے اس کے بعد کارو نیند سے جاگتی ہے اور وہ جاگت ہی کینچین کو ہر جگہ ڈھوڑنے لگتی ہے پھر کچھ ٹائم بعد کینچین اسے مل ہی جاتا ہے جس کے ہاتھوں میں سبزی سے بھری ایک ٹوکری تھی وہ سبزی لینے بازار گیا تھا تب کارو اسے اپنے گھر میں ویلکم کرتی ہے تب یہ دیکھ کر کینچین خوش ہو جاتا ہے اور اب میں ایکسپلین کر رہی ہوں اس کے پار ٹو کو تو اس مووی کا سٹارٹ اٹرہ سو اسی میں یوگو شہر سے ہوتا ہے جہاں پر ایک آدمی شیشیوں نے لوگوں کو جینا مشکل کر دیا تھا وہ ہر گاؤں میں جاتا تھا اور کمزور غریب لوگوں کو مار دیتا تھا اسی لیے ایک دن ایک پولیس آفیسر اپنی ٹیم کے ساتھ شیشیوں کو پکڑنے کے لیے نکلتے ہیں لیکن جب یہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں تو پولیس آفیسر کی سبھی ساتھیوں کو شیشیوں کا ایک خاص آدمی مار دیتا ہے تو وہ پولیس آفیسر اکیلے ہی آگے بڑھ کے شیشیوں کی لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک ریچول جل رہا تھا پھر وہ پولیس آفیسر شیشیوں کے پاس جاتا ہے شیشیوں اس پولیس آفیسر سے کہتا ہے کہ تمہارے اندر بہت حمت ہے تم کافی بہادر ہو اسی لیے تم گورنمنٹ کو چھوڑ کر میرے ساتھ شامل ہو جاؤ لیکن وہ پولیس آفیسر اس بات کے لیے منع کر دیتا ہے جس پر غصے میں آ کر شیشیوں سبھی پکڑے ہوئی پولیس آفیسرز کو آگ میں پھیکنے لگتا ہے اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اسی دوران ہم دوسری جگہ پر کینچن کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی کارو کے ڈوزوں میں ہی رہ رہا تھا وہی پر دو اور لوگ بھی رہتے تھے جو کینچن کی دوست تھے ایک دن کینچن کو منسٹر اپنے پاس بلواتا ہے تب منسٹر اسے بتاتا ہے کہ شیشیوں بہت جل اس سٹی پر بھی اٹیک کرنے والا ہے اور تب وہ منسٹر یہ بتانے لگتا ہے کہ شیشیوں آخر کون ہے وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں کچھ سالوں پہلے ایک جنگ ہوئی تھی جہاں پر شیشیوں گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہوئے لڑ رہا تھا اور یہ لڑائی جیتنے کے بعد شیشیوں کو پتا چلا کہ وہ کتنا پاورفل ہے تو اسی لیے اس نے گورنمنٹ کے ساتھ ہی بغاوت کی لیکن بعد میں گورنمنٹ نے اسے پکڑ لیا اور اسے کافی مارنے کے بعد جلنے کے لیے وہیں پر چھوڑ دیا لیکن اس دن برف کافی زیادہ گری تھی اسی لیے وہ بچ گیا اور بس تب سے ہی اس نے اپنی ایک آرمی بنائی تاکہ وہ اس گورنمنٹ کو ختم کر سکے اور بعد میں وہ جاپان پر راج کر سکے اب یہاں پر منسٹر چاہتے تھی کہ شیشیوں کو مارنے کے لیے کینشن ان کی ہیلپ کرے کیونکہ کینشن بھی کچھ ٹائم پہلے شیشیوں کی طرح ہی ایک کافی بہادر واریر تھا وہ اتنا بہادر تھا کہ اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک پاتا تھا لیکن کینشن ان کی ہیلپ کرنے سے انکار کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب کچھ ٹائم بعد منسٹر اپنے کیریج میں بیٹھ کر کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر شیشیوں کا ایک خاص آدمی آ جاتا ہے وہ منسٹر کا پیچھا کرتا ہے اور کیریج میں گھس کر انہیں بتاتا ہے اور یہ کہہ کر وہ منسٹر کو وہیں پر مار دیتا ہے اسی دوران کینشن کو بار بار یہی لگ رہا تھا کہ اسے لوگوں کی ہیلپ کرنے چاہیے تو اسی لیے وہ منسٹر سے ملنے کے لیے نکل پڑتا ہے لیکن راستے میں انہیں منسٹر کا کیریج اور ان کی ٹرڈ باڈی ملتی ہے جنہیں شیشیوں کی خاص آدمی نے مار دیا تھا اور تب ہی وہاں پر بہت سارے لوگ اکٹے ہو جاتے ہیں اور تب ہی شیشیوں کا وہ خاص آدمی وہاں پر پھر سے آ جاتا ہے اور وہ کینشن کو دھنکی دیتا ہے کہ بہت جلد تم ہمارا شکار بننے والے ہو تب یہ سنگر کینشن سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ شیشیوں نے ہی کروایا ہے یعنی منسٹر کو شیشیوں نے ہی مارا ہے لیکن پھر بھی کینشن منسٹر کی آفیس چلا جاتا ہے اس کے بعد کمانڈر کینشن کو ان پولیس آفیسرز کو دکھاتا ہے جسے کل رات شیشیوں نے مارا تھا ان مرے ہوئی پولیس آفیسرز کی فیملیز کو روتا ہوا دیکھ کر کینشن کو کافی برا فیل ہوتا ہے اسی لیے اب وہ شیشیوں کو مارنے کا ڈسیاں لیتا ہے اسی لیے وہ اس کے شہر کوٹو جانے کے لیے نکلتا ہے لیکن گھر پر جب کاروں کو اس بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ کینشن کو رکنے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن کینشن اس کی بات نہیں مانتا اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد شیشیوں کا ایک آدمی کینشن کے بارے میں پوچھتا ہوا وہاں پر آ جاتا ہے اور جب کینشن اسے نہیں ملتا تو وہ کینشن کے فرنس کو ہی مارنے لگتا ہے لیکن میگو می وہاں پر آ کر انہیں بچا لیتی ہے ادھر دوسری طرف شیشیوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ کینشن نے اسے مارنے کا ڈسیاں لے لیا ہے اسی دوران کینشن ایک جگہ پر رکا ہوا تھا رات گزارنے کے لیے لیکن تب ہی ایک نینجا لڑکی وہاں پر آ کر کینشن کی تلوار چھرا کر بھاگنے لگتی ہے لیکن کینشن کو اس بارے میں پتا چل جاتا ہے تو اسی لیے وہ اس نینجا لڑکی سے لڑ کر اپنی تلوار واپس لینے لگتا ہے ان کی لڑائی ابھی چل ہی رہی تھی کہ تب ہی وہی پر رہنے والا ایک بچہ وہاں پر آتا ہے وہ بچہ روتے ہوئے ان سے ہیلپ مانگتا ہے کہ پلیز میرے بھائی کو بچا لیجئے تب کینشن اور وہ نینجا لڑکی اس بچے کے ساتھ سا جاتے ہیں جہاں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ اس بچے کا بھائی ایک پولیس آفیسر تھا جسے شیشیوں کا وہ خاص آدمی کافی برے طریقے سے مار کر چلا گیا تھا تب وہ دونوں اس بچے کے بھائی کے پاس آتے ہیں تب اس بچے کا بھائی ان دونوں سے ان کے گاؤں کو بچانے کیلئے کہتا ہے اس کے بعد وہ فوراں ہی مر جاتا ہے پھر اس بچے کے گاؤں جانے کیلئے یہ لوگ اس کے ساتھ نکلتے ہیں پھر صبح ہوتے ہی جب یہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کے پیرنٹس کو تو پہلے ہی مار دیا گیا ہے اور ان کے ڈڈ بارڈس کو ایک ٹری سی لٹکا دیا ہے ساتھ ساتھ پورے گاؤں کو بھی کافی ڈسٹرائی کر دیا تھا اتنی ہی دیر میں وہاں پر شیشیوں کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ لوگ کینشن پر اٹیک کر دیتے ہیں جہاں پر کینشن ان کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنی قسم کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہیں زندہ ہی چھوڑ کر وہاں سے جلا جاتا ہے اب یہاں پر کینشن اس نینجا لڑکی اور بچے کو باقی لوگوں کو جلانے کیلئے کہتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر گاؤں کے لوگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو جلا دیا تو شیشیوں اور زیادہ غصے میں آ جائے گا اور ان کا تھوڑا بود بچا ہوا گاؤں بھی وہ ڈسٹرائی کر دے گا ان کو یوں نہیں بلکہ وہی کلر باتو شائع ہے جو کہ ابھی کافی بہادر وارئر بن گیا ہے پھر شیشیوں کا وہ خاص آدمی کینشن کو کہتا ہے کہ تمہیں شیشیوں نے بلایا ہے اور اگر تم نہیں آئے تو وہ گاؤں کے سارے لوگوں کو مار دے گا تو اسی لیے کینشن کو جانا پڑتا ہے جہاں پر شیشیوں کینشن کو بتاتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کمزور لوگ اس دنیا میں رہیں اور اسی لیے میں صرف کمزور لوگوں کو ہی تو مار رہا ہوں اور اس کے بعد میں جاپان پر قبضہ کر کے اسے ایک پاورفل کنٹری بناوں گا لیکن یہ سنتے ہی کینشن اسے لڑنے کے لیے چیلنج کرتا ہے لیکن کینشن کی تلوار دیکھر شیشیوں اپنے اس خاص آدمی کو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے کہتا ہے اور خود وہ اس کے شہر یوگو کے لیے نکل جاتا ہے اب یہاں پر ان دونوں کی کافی فائٹ ہوتی ہے لیکن اس لڑائے میں کینشن کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تب یہ دیکھر شیشیوں کا وہ خاص آدمی اسے وہی پر چھوڑ کر کچھ شیشیوں کے پاس چلا جاتا ہے پھر واپس گاؤں آ کر کینشن دیکھتا ہے کہ گاؤں کے لوگ اس بچے کو شیشیوں کے لوگوں کو مارنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں تب وہ بچہ ان کی بات سن کر ان لوگوں کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی کینشن وہاں پر آ کر اسے روک لیتا ہے پھر شیشیوں دیکھتا ہے کہ ان کی جو پاورفل تلوار تھی کینشن نے اس کا برا حال کر دیا ہے اسی لیے وہ اس آدمی کے پاس پہنچ جاتا ہے جو ویپنز بنایا کرتا تھا تلواریں بنایا کرتا تھا اس کے بعد شیشیوں اپنے خاص آدمی سے اپنے دس تلوار بازوں کو بلانے کے لیے کہتا ہے اور وہ جپان کے سب سے بڑے کلرز تھے کیونکہ ان کے آتے ہی شیشیوں اپنا پلان سٹارٹ کرنے والا تھا پھر ہم کینشن کے فرینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے جا رہا تھا لیکن وہ انجرڈ بھی تھا کیونکہ اس کی چوٹے ابھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی اسی لیے میگو میں اسے کچھ میڈیسنز دیتی ہے اس کے بعد ہم کینشن کو دیکھتے ہیں جو اس نینجا لڑکی کی تلوار بازی سے کافی خوش ہوا تھا پھر ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے وہ نینجا لڑکی کینشن کو ایک ایسی جگہ پر لے کر آتی ہے جہاں پر وہ رات گزار سکتے تھے تب ہی اس جگہ کے آنر کو وہ نینجا لڑکی بتاتی ہے کہ یہ وہی باتوشائی کینشن ہے جو کہ ایک کافی بہادر وارئر ہے اور شیشیو اسے دون رہا ہے کیونکہ بہت جلد یہ شیشیو کو مارنے والا ہے تب اس جگہ کا آنر کینشن کو بتاتا ہے کہ اصل میں میں بھی ایک نینجا ہوں لیکن نئی گومنٹ نے ہماری سارے کام کو ختم کر دیا اسی لیے میں ابھی یہ ہارٹل چلا رہا ہوں اور شیشیو کا ایک خاص ساتھی بھی ہے اور وہ بھی پہلے نینجا ہی ہوا کرتا تھا لیکن وہاں کا کینگ یہ نہیں چاہتا تھا کہ نینجا بھی وارئرز کے ساتھ مل کر دشمنوں سے لڑے کیونکہ وارئرز کو زیادہ ایمپورٹنس دی جاتی تھی انہیں اوپر رکھا جاتا تھا اسی لیے جتنے بھی نینجا تھے ان سب کو گومنٹ نے مارنا شروع کر دیا جس سے وہ شیشیو کا ساتھی کافی غصہ ہو گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے سارے نینجا مارے گئے تو تب اسی شیشیو کے اس ساتھی نے ڈیسائٹ کر لیا کہ وہ سب سے بڑے وارئر یعنی کینچن کو مار کر ہی رہے گا تاکہ اس دنیا کو پتا چل سکے کہ نینجا بھی کسی وارئر سے کم نہیں ہے تب کینچن اسے بتاتا ہے کہ اصل میں میں یہاں پر شیشیو کو ہی مارنے آیا ہوں کیونکہ وہ لوگوں کو بلا وجہ ہی پریشان کر رہا ہے تو وہ نینجا اس لڑائی میں کینچن کی ہیلپ کرنے کے لیے کہتا ہے تب کینچن اسے اپنے تلوار دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے تو اسی لیے وہ نینجا اسے تلوار بنانے والے ایک آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے ادھر شیشیو کے وہ دس وارئرز یعنی وہ کلرز پہنچ گئے تھے اور انہیں یہ بات بھی بتا چل جاتی ہے کہ کینچن اس سٹی میں آ گیا ہے اور وہ اپنی نئی تلوار ڈھونڈ رہا ہے تب یہاں پر شیشیو سمجھ جاتا ہے کہ کینچن اپنے تلوار لینے کے لیے اسے کے پاس جائے گا جو یہاں پر تلوار بنانے کا کام کرتا تھا لیکن وہ تلوار بنانے والا آدمی تو already مر چکا تھا لیکن کینچن تو اس آدمی کے بیٹے کے پاس جاتا ہے اور اسے تلوار بنانے کے لیے کہتا ہے لیکن اس آدمی نے تو اب تلوار بنانے کا کام چھوڑ دیا تھا تو اسی لیے کینچن وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس تلوار بنانے والے کو پتا چلتا ہے واپس لانے کے لیے جس پر کینچن اسے بتاتا ہے کہ مجھے وارئرز والی تلوار چاہیے جو کہ اسی آدمی کے پاس تھی اس کے بعد کینچن شیشیوں کے اس وارئر کے پاس جاتا ہے جس نے اس تلوار والے آدمی کے بیٹے کو کڈنیپ کیا تھا تک کہ وہ اس بچے کو بچا سکے لیکن شیشیوں کا وہ وارئر نہیں مانتا اسی لیے ان دونوں کے فائٹ ہونے لگتی ہے لیکن تلوار نہ ہونے کی وجہ سے کینچن ہارنے لگتا ہے تب یہ دیکھ کر وہ تلوار بنانے والا آدمی آخری وارئرز کی تلوار لے کر کینچن کو تلوار دینے جاتا ہے اور وہ تلوار کینچن کو مل جاتی ہے جس کی وجہ سے اب ان کی زبردست فائٹ ہونے لگتی ہے لیکن اس تلوار کی وجہ سے کینچن شیشیوں کے اس وارئر کو مار دیتا ہے لیکن کینچن جب تلوار دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ بیک بلیڈ تلوار ہے جس کی وجہ سے شیشیوں کا وہ وارئر بچ گیا لیکن ان کی لڑائی کے دوران پولیس بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ شیشیوں کے اس وارئر کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اب تلوار بنانے والے آدمی کو اس کا بیٹا بھی واپس مل جاتا ہے دوسری طرف کینچن کے فرنڈز بھی اس شہر میں پہنچ گئے تھے اس کے بعد کینچن دیکھتا ہے کہ اس کی تلوار پر کچھ لکھا ہوا ہے تب اس بارے میں وہ تلوار بنانے والا اسے بتاتا ہے کہ یہ وارئرز کی اصلی والی تلوار ہے یعنی بیک بلیڈ سوڈ اس کے بعد شیشیوں حملے کی تیاری کرتا ہے تب یہ بات پولیس ٹیشن میں رہنے والے شیشیوں کے اس وارئر تک پہنچ جاتی ہے اسی لئے وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ کل یہ پورا شہر جل جائے گا اب یہ بات اس ہارٹل کی مالک یعنی نینجا کو بھی پتا چل جاتی ہے اسی لئے وہ پورا شہر کھالی کروانے لگتا ہے ساری پولیس آفیسرز وارئرز اور نینجا اس فائٹ کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں تب کارو اور کینشن کا فرینڈ بھی اس فائٹ میں لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں ادھر شیشیوں اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس پورے شہر کو جلا دیا جائے رات کو اچانک سے آسمان میں فائر کریکرز جلنے لگتے ہیں اور وہی شیشیوں کے لوگ اس پورے شہر کو جلانا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر پولیس ان پر فائرنگ کرنے لگتی ہے اور وہاں پر بلکل ایک جنگ کا میدان بن جاتا ہے یہاں پر کینشن ایک پولیس آفیسر سے ملتا ہے اور وہ دونوں بہادری سے دشمنوں کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد نینجا اپنے ہارٹل میں تھا جہاں پر شیشیوں کا ایک آدمی بھی آ جاتا ہے اور یہاں پر ان دونوں کے فائٹ ہونے لگتی ہے اتنے ہی دیر میں وہاں پر وہ نینجا لڑکی بھی آ جاتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ شیشیوں کے آدمی نے نینجا کو مار دیا ہے ادھر لڑائی کے میدان میں کینشن دور سے شیشیوں کو دیکھتا ہے اور تب وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک سنسان جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر شیشیوں کے ہی بیس جیسے بہت ساری لوگ آ جاتے ہیں اور وہ سب کینشن پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن کینشن اور اس کے دوست اس لڑائی میں جیتنے لگتے ہیں اور وہ آسانی سے شیشیوں اور اس کے لوگوں کو ہرا دیتے ہیں لیکن اس پولیس آفیسر اور کینشن کو کچھ تو گڑبر لگتی ہے کیونکہ انہیں کافی آسانی سے جیت ملی تھی اس لیے اور اگر شیشیوں واقعی شہر کو جلانا چاہتا ہے تو وہ یہاں پر اپنے ان دس واریرز کو بھی لاتا لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا یعنی یہ کینشن کو وہاں پر رکھنے کا ایک ٹرائپ تھا اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کینشن کی فرنڈ کارو کو شیشیوں کا وہ خاص آدمی پکڑ کر لے جاتا ہے تب ہی کینشن کو پتا چلتا ہے کہ شیشیوں کو یہ اٹیک تو بس شروعات ہے ابھی اور اس کا اگلا ٹارگیٹ ٹوکیو ہوگا اور اب شیشیوں کے ساتھی ٹوکیو کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے نکل رہے ہوں گے اب وہاں شیشیوں نے بھی اپنے اگلے پلان کے مطابق ٹوکیو کو بوم سے اڑا کر پورے شہر کو ڈسٹرائی کرنے کا آرڈر دے دیا تھا اب یہاں پر کینشن شیشیوں کو مارنے کے لیے نکل جاتا ہے جہاں پر راستے میں کینشن شیشیوں کے خاص آدمی کو بھی دیکھ لیتا ہے جو کہ کارو کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا اور تب وہ شیشیوں کے اس آدمی کا پیچھے کرتے ہوئے ان کے شپ تک پہن جاتا ہے یہاں پر شیشیوں کارو کو باندھ کر اسے کینشن کے سامنے لاتا ہے اور اب وہ کینشن کو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے چیلنج کرتا ہے لیکن یہاں پر کینشن کو اپنی فرینڈ کارو کو بچانا تھا تو اسی لیے کینشن فائٹ کے لیے انکار کر دیتا ہے اسی لیے شیشیوں اور اس کے وہ دس فاریرز یعنی وہ کلرز آگے آتے ہیں اور وہ کینشن کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں اب یہاں پر ان کے کافی فائٹ ہونے لگتے ہیں ان کی لڑائی اتنی زیادہ ہو جاتے ہیں کہ رکھ ہی نہیں رہی تھی لیکن اسی بید شیشیوں کے لوگ کارو کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں تب یہ دیکھ کر کینشن ان سے لڑائی روک دیتا ہے اور وہ کارو کو بچانے کے لیے سمندر میں جاتا ہے لیکن اتنے دوفان میں وہ اسی نہیں ملتی اس کے بعد یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بے ہوش کینشن کو اپنے کندے پر ڈال کر کہیں لے جا رہا تھا اور یہی پر اس کا سیکنڈ پارٹ بھی اینڈ ہو جاتا ہے